کچھ لوگ بہت خاموش اور بہتر ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کس قرب اور عذیت سے گزر رہے ہیں جن سے عشق ہوا ہو اور وہ میوسر نہ ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ہماری باقی قسمت میں انتظار لکھ دیا گیا ہے جس عورت کے چہرے پر داگ دبے بہت زیادہ ہوں تو سمجھ جانا یہ عورت اندر سے ٹوٹ چکی ہے یہ اپنا غم اپنے اندر ہی رکھتی ہے عورت بننا آسان نہیں عورت اپنی ہی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے سکتی سیانے کہتے ہیں بیل کو سامنے سے نہ پکڑو اور گھوڑے کو پیچھے سے نہ پکڑو عورت پر ہاتھ نہ اٹھاؤ بننا پشتاوہ مقدر بن جائے گا آپ کے تین چہرے ہوتے ہیں پہلا وہ جو آپ دنیا کو دکھاتے ہیں دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے انسان کا کردار اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس شئے سے وہ خوش ہوتا ہے بنیا کا اکل مند ترین وہ آدمی ہے جس کو غصہ دیر سے آتا ہے کوئی بھی فن ایک دن میں نہیں آ جاتا اس کو سیکھنے کے لیے مسلسل میند اور مشک کرنا پڑتی ہے عورت کی زندگی کا داروں مدار تلیم یا خوبصورتی پہ نہیں بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو مہانہ خرج الگ سے دے اس سے بیوی اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات پوری کر سکے حسد سکے کانٹوں سے بنا وہ بستر ہے جس پر سکون اور راحت ممکن ہی نہیں ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہیں وہ مناسب کمائی پر بھی زندگی گزار سکتا ہے مگر جب وہ شوہر بنتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے زمانے بھر کی خاک چھاند مارتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میں حصر کر سکے اس لیے اپنے خامن کی قدر کیا کریں اور اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکائیں ساس بھو، نندوں، بھابیوں کے جھگڑے اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن ان کو بار سمجھ آ جائے گی کہ ان کی لڑائی جس شخص کا ذہنی سکون ختم ہوتا ہے وہ ایک کا بیٹا، ایک کا بھائی اور ایک کا شوہر ہے اگر مرد رزانہ تین سے پانچ مرتبہ اپنی بیوی سے ظاہر محبت کرے تو عورت کبھی بھی ڈپریشن کا شکان نہیں ہو سکتی پانچ چھوہرے رات کو ایک کلاس دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہانے سے پہلے دودھ اور چھوہرے کھا لو اور نہانے کے بعد زتون کے تیل سے نفس کی مالش کیا کرو